نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا شیری اور سرسبز ہے اور اللہ نے اس دنیا کو تمہارے حوالے کیا ہے تاکہ تمہاری ازمائش کرے کہ تم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہو بس تم کو چاہیے کہ اس کو جائز طریقے پر استعمال کرتے رہو اس طرح عورت بھی تمہارے ازمائش کی چیز ہے بس تم کو چاہیے کہ عورت کو بھی جائز طور پر استعمال کرو کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہی برپا ہوا تھا یعنی انہیں اپنی عورتوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے دل لگایا اور اس کے ساتھ موقع لہ کیا یہ قصہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر قنان پہنچے تو بلم بن باور کی تدابیر کے موافق اس قوم کی خوبصورت نوجوان لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چلی گئیں ایک لڑکی کو بنی اسرائیل کے ایک سردان نے دیکھا اور دیکھتے ہی اس برپ فرفتہ ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خطن میں لے گیا اور حضرت نے کہا کہ یہ عورت میرے اوپر حرام ہے حضرت نے فرمایا خواہ اس کے پاس ہرگز نہ جانا اس سردان نے کہا کہ تمہاری یہ بات نہیں مانوں گا پھر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے جا کر اسے بدکاری کی اس پر اللہ کا غزب جوش میں آیا اور ان کی آن میں بنی اسرائیل کے ستر ہزار آدمی ہلاک ہو گئے دیکھئے ایک آدمی کے زنا کرنے سے کیسی تباہی آئی اور ہمارے کتنے بھائی جو اپنے گھر کی عورتوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں سے اپنا موقع لکھتے ہیں اور پھر اپنی تباہی و بربادی کا گلا کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ